بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شابان کی رات یعنی جسے شب برات کہتے ہیں اس میں جاگنا یعنی رات جاگنا اور عبادت کرنا اس کے متعلق بہت ہی اہم بات آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عبادت کے لیے مسجد میں جا کر اجدما کرنا یعنی ایک ساتھ مسجد میں جا کر جمع ہونا اور رات میں مسجدوں میں جا کر عبادت کرنا شب برات میں اس کی سرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں آپ کے لیے مناسب کیا ہے بہت ہی پوائنٹ والی بات آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات جہاں تک عبادت کی بات ہے اور رات جاگنے کی بات ہے یہ دونوں بہت ہی الگ الگ چیزیں ہیں غور سے سنیے گا سمجھنے والی باتیں ہیں رات جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے اگر کوئی انسان کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے پوری رات شب برات میں نوجوان اپنے جاگتے رہتے ہیں اور مستیاں کرتے رہتے ہیں اور بیٹھ کر جو ہے گفتگو کرتے رہتے ہیں پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے کیونکہ رات جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے رات جاگنا ہمری بات کو سمجھئے گا رات میں مکمل نیسونا جاگنا کوئی جو ہے ثواب کا باعث نہیں ہے ہاں اس وقت آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ رات جاگ کر عبادت کریں گے صرف رات جاگنا کوئی کام کی بات نہیں ہے کوئی ثواب نہیں اس میں اس کا بالکل خیال رکھیں یہ مت سمجھے گا کہ رات جاگنے سے آپ جو ہے شبہ برات میں ثواب آپ کو مل جائے گا شبہ برات میں عبادت کرنے والے آپ ہو گئے ایسا نہیں ہے اس غلط فہمی کو دور کرئے گا رات جاگئے اور عبادت کرئے صرف بیٹھ کر گفتگو کرنا اور کس سے کہانیاں کرنا یہ بیکار کی باتیں ہیں اس سے بہتر ہے آپ کو سو جانا چاہیے تھا اس لئے اس غلط فہمی کو دور کریں صرف رات جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ رات جاگ کر عبادت کرنا اور جتنی عبادت کریں گے یہ سمجھ لیجئے اور دوسری بات مسجدوں میں جا کر عبادت کرنا اس کی حیثیت کیا ہے اس کی متعلق میں مختصر بتاؤں گا اور بہت پوائنٹ والی بات بتاؤں گا جہاں تک مسجدوں میں جا کر عبادت کرنے کی بات ہے شبہ برات میں شریعت سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ سے نئے کسی تابعین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شبہ برات میں جا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوں مسجدوں میں جا کر تسبیح پڑھتے ہوں مسجدوں میں جا کر عبادت کرتے ہوں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور جب ثبوت نہیں ہے تو ہم کوئی اس سے بچنا بھی چاہیے اور اس سے یہ ہوتا ہے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اس لئے اس کو مکمل سنیے گا تو سمجھ پائے گا ورنہ غلط فہمی میں آپ پڑھ جائیں گے اب یہاں یہ سمجھے گا کہ شبہ برات میں اگر آپ مسجد جا کر عبادت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ مسجد میں جا کر کبھی بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں شبہ برات میں چاہے جائیں عبادت کر سکتے ہیں جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے آپ کے لئے کیوں بہتر نہیں ہے اس کو سمجھئے ابھی پوائنٹ والی بات بتا دا ہوں آپ کو یہ جو عبادت ہیں یہ انفرادی عبادت ہیں جو نفل نمازیں ہیں اور جو ذکر و اذکار ہیں یہ گھر میں کرنا یہ بہتر ہے یہاں لمبی گفتگ ہو جائے گی اس لئے میں مختصر بتا رہا ہوں صرف مسجدوں میں اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ گھر پہ نفل نماز پڑھیں گے اسی لئے یہاں جو عبادت کریں گے کوئی خاص عبادت فرض عبادت تو ہے نہیں تو یہاں پر تو نفل عبادت ہیں اور جو مطلب کہ ذکر وغیرہ ہیں قرآن کی تلاوت وغیرہ ہیں یہ سب گھر میں کرنا بہتر ہے اور زیادہ ثواب ہے یہ ایک چیز یاد رکھئے گا اگر آپ عبادت پوری رات کر لیتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پوری رات عبادت کرنے کے بعد بھی بیکار ہے کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو اب اخلاص ہے کیا چیز وہ سمجھئے اخلاص کہتے ہیں عبادت صرف اللہ کے لئے کرنا صرف اللہ کے لئے کسی اور کے لئے ہوئی نہیں سکتا جیسے یہاں مثال دے کر آپ کو سمجھا دوں کہ کوئی انسان ایسا ہے جو بکری وغیرہ گائے بھینس وغیرہ چرانے جاتا ہے ان کے درمیان وہ نماز پڑھتا ہے ان کے بیچ میں نماز پڑھتا ہے اب نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال تک پیدا نہیں ہوگا کہ یہ بکریاں یہ گائے بھینس جا کر جو ہے کسی اور کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے نمازی ہے یہ نماز پڑھنے والا ہے یعنی اس جگہ جو وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ صرف اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے اس کے دل میں کسی اور کسی اور طریقے کی تمنا پیدا ہوئی نہیں سکتی کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے اسی لیے اگر آپ گھر پہ نماز پڑھتے ہیں چاپ اٹھ کر اکیلے تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ وہاں پر کوئی آپ کو یہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ یہ آدمی رات بھر نماز پڑھا ہے یہ تو تحجد گزار ہے یہ تو ہمیسہ شب بھرات میں رات جا کر عبادت کرتا ہے کوئی وہاں اس طرح کی بات پیدا نہیں ہوگی آپ کے دل میں کوئی جا کر میری تعریف کر دے گا ایسی جگہ پہ جو آپ عبادت کریں گے وہ خالصتن للہ صرف اللہ کے لیے عبادت ہوگی اسی لیے اگر یہاں گھر پہ کرتے ہیں تو بہتر ہے یعنی آپ ایسی جگہ پہ عبادت کریے جہاں پر جو ہے اس طرح کے غیر اللہ کے لیے کوئی جو ہے ذرہ برابر بھی سائبانے ہو آپ کے لیے اسی لیے مسجد اگر گوھر سے سنیے گا اگر آپ مسجد جا کر عبادت کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ پیدا ہو جائے بیس رکعت نماز پڑھنے کے بعد چالیس رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ ارے اور بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ لوگ کہیں گے کہیں گے تو پوری رات نماز پڑھ رہا تھا اور ذرا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اگر ایسی جگہ پر عبادت کر رہے ہیں اور اس طرح کی بات آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے تو پھر یاد رکھے گا عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اسی لیے آپ مسجد نیا جا کر شبہ برات میں گھر میں نماز پڑھیں نفل نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں یہ آپ کے لیے بہتر ہے بہتر جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے مسجد میں جا کر عبادت کر بھی سکتے ہیں جائز بھی ہے لیکن مسجدوں کو سجانا آج کل جیسے کیا جاتا ہے سجاتے ہیں لائٹ روسن کرتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے کمکمے لگاتے ہیں ان تماموں کی شریعت میں اجازت نہیں ہے بس عبادت جا کر کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے بہتر کیا ہے وہ دیکھ لیجئے اس کو سمجھ لیجئے اسی لیے گھر میں عبادت کریے اور یہاں پر کچھ اجرا تعویل کرتے ہیں مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو کہتے ہیں کہ گھر پہ پریشانی ہوتی ہے جو ہے بچے چلاتے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے من نہیں کرتا ہے تو وہاں مسجد میں کرتے ہیں تو من لگتا ہے یاد رکھیں اگر مسجد میں جا کر آپ دکھانے کے لیے لوگوں کو لاکھ رکعت بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور گھر میں صرف چاہے وہ پریشانی کے الجھن میں بھی ہو دو رکعت صرف اللہ کے لیے پڑھ لیتے ہیں تو وہ لاکھ رکعت کے مقابلے میں یہ دو رکعت آپ کے لیے وزندار ہے اس میں دم ہے دو رکعت میں جو آپ اللہ کے لیے پڑھے ہوئے ہیں اسی لیے اس کا خیال رکھیں مسجد میں جا کر عبادت کرنے سے بہتر آپ کے لیے ہمارے لیے یہی کہہ کہ ہم گھر میں عبادت کریں نفل نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اس کا خیال رکھیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق تا فرمائے شریعت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین